مانی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات سے مراد مالی نظام میں کمزوریوں اور خطرات کا ملنا ہے جو اسے مجرموں کے لیے استعمال ہونے کے قابل بناتا ہے مانی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تناظر میں خطرات سے مراد جرائم پیشہ افراد دہشت گرد گروہ اور ان کے سہولتکار ان کے فنڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی حال اور مستقبل میں ہونے والی مانی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی آانت کی سرگرمیاں شامل ہیں کمزوریوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا خطرات کی طرف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے اے ایمیل سی ایف ٹی سسٹمز یا کنٹرولز انوائرمنٹل فیکٹرز یا پھر کسی مخصوص شعبے کی خصوصیات پائنانشل پرادکٹ یا خدمات کی نویت میں کمزوریاں جو انہیں منی لانڈرنگ یا ٹیررسٹ پائنانسنگ کے مقاصد کے لیے پرکشش بناتی ہیں ایک موثر اے ایمیل سی ایف ٹی سسٹم کی کامیابی قومی سطح پر اور ہر ڈی این ایف وی پی کے طور پر خطرات کی بہتر طور پر سمجھ کے مرہون ہے یہ ممکن بناتا ہے کہ وسائل کو ان جگہوں کے لیے مرکوز کیا جائے جن کا منی لانڈرنگ اور دہشت گرنوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے کا زیادہ خطرہ ہے تاکہ ان خطرات کو کم کیا جا سکے پاکستان نے اپنا پہلا منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ پائنانسنگ نیشنل رسک اسیسمنٹ 2017 میں متعارف کروایا جسے بعد ازان 2019 میں اپ ڈیٹ کیا گیا یہ مالی اداروں اور ڈی این ایف وی پیز کو لاحق خطرات کی رسک ریٹنگ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کس حد تک ان شعباجات کو منی لانڈرنگ اور دہشت گرنوں کی مالی معاونت کے لیے یا غلط استعمال ہونے کا خطرہ ہے اہم خطرات میں منشیات کی سمگلنگ، کرپشن اور رشوت، سمگلنگ بشمول کیش سمگلنگ، ٹیکس کے جرائم، غیر قانونی منی ٹرانسفرز اور دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت شامل ہیں ڈی این ایف وی پیز کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے این آر اے نے ریل اسٹیٹ، قیمتی پتھروں اور جواہرات کے کاروبار، اکاؤنٹنگ اور لیگل سیکٹرز میں مختلف خطرات کی نشاندہی کی ہے ان میں سے ریل اسٹیٹ کا شعبہ سب سے زیادہ غیر محفوظ پایا گیا اسی طرح قیمتی پتھروں اور جواہرات اور لیگل سیکٹرز کو درمیانے سے زیادہ درجے کا غیر محفوظ پایا گیا اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کو درمیانے درجے کا غیر محفوظ پایا گیا ہر ڈی این ایف وی پی کو خود کو لاحق خطرات کا خود سے جائزہ لینا چاہیے اور اسے دستاویزی شکل دینی چاہیے سارفین، کاروبار کی نویت، ڈیلیوری چینلز اور جغرافیائی اعتبار سے کاروبار کی وسط کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ خطرات اور کنٹرولز کے قواعد وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ پھر ڈی این ایف وی پیز کو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنا نظام بنانے اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے کہ کب کلائنٹ کی سرگرمیاں یا دیگر خطرات کے حامل عوامل نارمل ہیں نہ کہ غیر معمولی یا مشکوک پاکستان اب دو ہزار اکیس میں ایک اور نیشنل رسک اسیسمنٹ کرے گا اس وقت ڈی این ایف وی پیز سے توقع کی جائے گی کہ وہ قومی سطح پر حاصل ہونے والے نئے نتائج کی بنیاد پر خطرات جانچنے کے لیے اپنی سمجھ میں اضافہ کریں گے